موسیقی 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 اس کا خامیازہ دیش کو یہ بھکتا پڑا کہ مہاتمہ گاندی جی کی تک ہتیا ہو گئی اور انہوں نے کہا ہندو مہا سباہ رسپونٹی بلا ہے اسی ریکٹر میں لکھا ہو رسیس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھ پیلایا پر ہندو مہا سباہ کے لوگ آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں پر اگر جو بھاجپا کے نئے شنگارے ہوئے مہانو بھاؤں ہیں وہ سردار پٹیل کی وراثت میں وشواش رکھتے ہیں تو کیا وہ دیش کو بتانے کا کشت کریں گے کہ سردار پٹیل کی جو پرتکریہ ہے رسیس کے بارے میں کیونکہ وہ بھی سوائم سیوک ہے اس کی وہ پوشٹی کرتے ہیں اس کا انمودن کرتے ہیں کی نہیں نہیں تو آپ سوال یہ پوچھے سوال سردار پٹیل کی کوئی اچھی باتیں بھی تو بچواز کرتے ہیں آپ بھی پرشانی کیا ہے اگر سردار پٹیل کانگریس کے تھے برکر انہیں رسیس کے خلاف بولا اگر وہ اس کی پوشٹی بھی کریں آپ کو کیا پرشانی ہے اندرہ گانجی کو درگا کہی دیا اٹرل بیری باج پیج نے اس طرح اتھنا ہے کہ اندرہ بھکت ہو گئے تھے وہ پربو جی آپ جو وراثت ہے آپ وراثت کو حصوں میں بانٹ کر اور جو آپ کو پسند آئے اس کو اپنانا چاہیں تو اس طرح کی سیاست نہیں چلے گی اگر آپ سردار پٹیل کی وراثت ایک وراثت یہ تھی کہ وہ دیش کا پٹوارم نہیں چاہتے تھے سردار پٹیل ایک یہ بھی وراثت ہے ان کی جمہور کشمیر کا اپارمنٹ کا اپینین آلکھ سے تھا یہ بھی وراثت ہے ایک وراثت یہ بھی تھی اس کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک وراثت یہ بھی تھی بڑے لیتا تھے نہروز سے متبیت تھا ان کا ریکارڈ پہ ہے یہ جب کاؤنگریس کارے سبیتی کی بیٹھک ہوئی اور بھارت کے بٹوارے کا انمودن ہوا اس میں سردار پٹیل بھی شامل تھے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وراثت کو آپ سیلیکٹیو نہیں دیکھ سکتے سیلیکٹیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ سیلیکٹیو نہیں دیکھ رہے ہیں موڈی کو آج سیلیکٹیو میں اچھائی دکھائی دی آپ کو ان میں کچھ آج پہلی باری تھوڑی ہوا ہے اس سے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کوشش کیا ہے سیلیکٹیو کو مانتے رہے ہیں اڑوانی نے شروع کیا آپ کے جو وراثت ہے اس کو ہتھیانی کی کوشش ہے جن کا خود کا اتیاز نہیں ہوتا پھر وہ دوسروں کی اتیاز کو ہتھیانی کی کوشش کرتے ہیں نہرو کی وراثت کی بات بربار کرتے ہیں آپ ہم سردار پٹینجی کی نام تو اب یاد ہے آپ اپنے باشن اٹھا لی جئے کانگریس نے تاؤں کے وراثت ہے ہم تو اندرا گانڈی، نہرو، راجیب گانڈی ان کی وراثت کی بات کرتے ہیں پربو جی وراثت کس طرح سے آنے والی پیڈی کو دی جاتی ہے وراثت تعلیم کے دوارہ آنے والی پیڈی کو دی جاتی ہے اور اگر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھئے اتیاز کی جتنی امپورٹنس پنڈت نہرو کو دی گئی ہے بیٹکر جی کو دی گئی ہے یا آپ کے مولانا ابول کلام ازاد کو دی گئی ہے اتنی سردار پٹیل جی کو دی گئی ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ کانگریس پارٹی یا اس دیش کی سرکار سردار پٹیل جی کی عزت نہیں کرتی یہ آسفت ہے جیسے لوگ کہتے ہیں پٹیل کی اگر وراثت میں آپ اشفاظ کرتے ہوتے جتنے انسٹیوٹ جتنے ائرپورٹ جتنے گلی محلے جتنے سب چیزیں آپ نے نہرو پریوار کے نام سے رکھیں سردار پٹے کے نام سے گناہ دیجی آپ چار گناہ دیجی میں رکھو ایسا ہے کہ سردار پٹیل صاحب کے نام سے بھی انیکو ایسے سنستائیں ہیں ساری گجرات میں ہیں ساری گجرات میں نہیں ہیں گجرات سے باہر بھی ہیں سردار پٹیل میں دیالے تو دلی میں بھی ہیں سردار پٹیل میں دیالے وہ بھی گجرات ہی چلاتے ہیں آپ نے کہا چار گناہ دیجی آنند سے شروع ہو کے دلی تک اور آپ بھارت کے کسی اور راجی گاندی جہاں تک وراثت کی بات ہے وراثت پرمپراؤں سے اگلی پیڑی کو دی جاتی ہے اور جن پرمپراؤں پر سردار پٹیل کھرے اترتے تھے اور وہ جو کانگرس کی پرمپرائیں تھیں اس دیش کا جو مول بھوت سے دانت ہے جو بھارت کی کلپنا تھی اس کی پرمپرہ تھی وہ آنے والی پیڑی کو پراثت میں کانگرس پارٹی اور اس سرکار میں شہی ہے آپ مانتے ہیں نا سردار پٹیل جتنی امپورننس کانگرس کو دن کی ہوتی دی نہیں آپ لگا کیونکہ مودی صاحب نے اٹھا لیا جنڈا تو آپ کو لگتا ہمارے سردار پٹیل ہیں آج تک نہیں دیکھیں آپ کے 1947 سے لے کر آج تک آزادی کے آندولن کا ہر جو شیر شنیتہ رہا ہے اس کو کانگرس پارٹی نے برابر کی پراتفکتہ دیا پر ایک بطرہ سردار پٹیل کے اوپر اتنا جھگڑا کیوں سردار پٹیل کے اوپر جھگڑا پربو جی شروع کس نے کیا آپ کے گجرات کے مکہ منتری نے گجرات کے ایک آخبار کو بیان دیا کہ پورو پردہان منتری پندیت نہرو سردار پٹیل جی کی انتیشتی میں موجود نہیں تھے اگر اتنا آتنک آخبار والوں پر ہو تو جو آنے والا سمیں ہے اس کے بارے میں آپ کو بھی بہت سوچنا چاہیے میں نے بڑا فیس کیا ہوا ہے آخبار والوں کے آتنک چلتا نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاست کو لکڑوں تک لے گئے آپ کے انتیشتی تک لے گئے یہ آپ کی سوچ ہے شاید کیا کہتے ہیں آپ کے دماغ میں گجرات کے نرسنگھار کی جو انتیشتیاں ہیں ان کے آگ کہیں ابھی بھی جل رہی ہوگی کیا ہر چیز کو آپ انتیشتی تک لے جاتے ہیں مجھے آپ دیکھئے ایک سمویدھانک پد پہ بیٹھے آدمی کی اتنی سنکیرن سوچ ہو سکتی ہے کی یہ کہہ دینا کی پور پردہان منتری پور گرہ منتری کی انتیشتی میں موجود نہیں تھے نہیں سوال جئے تو اب میں کہتے ہیں خباروں نے معافی مانگ نہیں تھا اب میں اس کے بعد کیا کر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے جب آپ کہہ رہے کہ گلت بیان دیا میں مان لو تھوڑے دیرے پھر گلت بیان دیا آپ کے یہاں سے بھی اٹیک ہوتا ہے گلت بیانی میں ہوتی ہے ایک دم پرسنل اٹیک ہو جاتے ہیں اب راہل گاندھی کے بارے بات کریں آپ پچھلے جتے بھی بھاجر سنو تو ہر بار ہو ہی ہے ہسٹری کی بات کرتے ہیں فیوچر کی بات ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے جو گجرات کی مکمنتریوں کیا کر رہے ہیں اتیاز کی تو بات کر رہے ہیں اتیاز کے پنے بول رہے ہیں اور اس میں سے بھی جو گلت تتے ہیں جو گلت کام ہو کر رہے ہیں وہ آپ ہی اسی کی باشاں بول رہے ہیں میں یہ تو نہیں کرنا ہوں بہت ہی ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے چھلے راہل گاندھی جی کا بندیل کھنڈ کا بھاشن سنا دیکھئے ایسا ہے ہماری راہی پارٹی سے خاص پیار ہے آپ کا دیکھئے ایسا ہے کل آپ کے اگر آپ چھلے راہل گاندھی جنہیں انہوں نے آپ نے راج سرکار کی رچناتما کا لوچنا کی اور جہاں تک پیکیج کا سوال ہے پیکیج دینا کیندر سرکار کا فرض ہے اس کو کلیانویت کرنا تو راج سرکار کا فرض بنتا ہے تو اگر راج سرکار نہیں کرتی ہے تو ہم نے ان کو کسوٹی پہ کسا مزفر نگر پہ آپ نے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا تھا کیوں نہیں دیا آپ گئے وہاں پر آپ نے کوئی نہیں کہا آپ نے وہی کہا جو جی آپ کے جو راشتری ایکتہ پریشد ہے راشتری ایکتہ پریشد کی بیٹھک ہی مزفر نگر کے بعد بلائی گئی اور میں آپ کو ایک بات اور کہوں کیونکہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے اگر آپ پچھلے نو سال کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اٹھا کے دیکھئے اس دیش میں سامپردائک سامپردائک سدبھاؤ برقرار رکھنے کے لیے جتنی یو پی اے نے کوشش کی ہے اور جس طرح کا سواہد پورن محول دیا ہے شاید پہلے کبھی نہیں ہوا ہے آپ نے شایدو بی جے پی نے ریسرچ بکلٹ ایشو کیا ہے دکھایا کہ کانگریس سرکاروں میں کتنے دنگے ہوئے بی جے پی سرکاروں میں کتنے دنگے ہوئے سم ملا کر کے آپ کے ہاں دنگے آدھا ہوئے آپ نے فرق یہ ہے کہ ایک سامپردائک دنگا ہوتا ہے جو بہت ہی دربھاغے پورن ہے کہ دو کمیونٹیز کے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا سرکار اپنے آپ اگر خود کتھا کتھے نرسنگھار کرائے ان دون چیزوں اس کے اوپر سپریم کورڈ کیس کر چل رہا وہ تو پورو ہو جائے یہی میں کہہ رہا ہوں بی جے پی والے چاہے 1984 تھا اور چاہے دو ہزار دو تھا میں نرنتر اور لگاتار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہر سامپردائک دنگا اس دیش کے اوپر ایک بہت بڑا کالا نشان ہے پردیش کے ماتھے کی اوپر کلنک ہے پر گجرات کی بات ہم اس لیے گجرات مرسنگھار کی بات ہم اس لیے دوبارہ دوبارہ اٹھاتے ہیں آپ بھی وہاں گئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اگر راجسرکار اپنا کرتب پر نباتی اور اٹل بہاری واجپہی جی نے خود راج دھرم کی یاد گجرات کی مکھ منتریوں کو کروائی تھی دو مہینے دنگا کیسے چلتا رہتا گجرات کا دنگا دو مہینے تک چلتا رہا منیش جی میں 1984 کے دنگوں میں بھی یہی تھا اور 2002 کے دنگوں میں دیتا 1984 کے دنگے میرے سامنے میں نے کئی سکھ بھائیوں کو بچایا ہے تو میں جانتا ہوں کیا ہوا اس وقت دو آدار دو میں میں وہاں نہیں تھا پوڑل بھاد میں گیا پرنٹو دنگوں کی وجہ جو ہے اس کو دنگوں کو آپ ایک طرح سے راجنیتک بانڈ بنا لیں ایک دوسرے کا یہ بھی دیش کے اتمنے نہیں ہے جو تو بانیں گے پر میں پوچھو گا یہ بات پوچھو گا